اس نے کہا نہیں بطلب ہے آپ ان کو جو ہے نا پھوڑوں کی سزا کریں تاکہ وائٹ کالر لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جدوجہد میں جو ہے وہ یہ نہ بھرداشت کر سکیں آج پنیشمنٹ ہوئے تو انہوں نے بطلب ہے صرف چار لوگوں کو اور جو ہیلتھ وائز بہت بیگ تھے ہم میں بھی بہت بیگ تھا میرے باقی ساتھی بھی جو ہے وہ بہت اور چھوٹے عمروں کے لوگ تھے ابھی تازہ تازہ جنرلیزم میں آئے تھے تو انہوں نے مطلب ہے ہمیں آدھے گھنٹے کے اندر ٹرائل ہوا ہوا رہے تھے اور ٹرائل کے بعد اگلے پندرہ منٹ کے اندر ہمیں جے سمری بلٹی کورٹ سے جو ہے وہ کیمپ جے لے جاتا اور ہمیلیشن کی یہ انتہا تھی کہ پبلک پلیس میں تمام قیدیوں کو جمع کرنے لیشز ہمیں لگا تھے تو مطلب ہے یہ ساری ہمیلیشن اس لیے تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس ایکٹ کے بعد صحافی جو ہے وہ تحریک میں پارٹسپیٹ کرنا بند کرتے کہ اب تو مطلب ہے صرف خید نہیں ہے کوڑے بھی جو ہے وہ لگ سکتے تو ملٹی کورٹ میں بھی جو ہمارے ساتھ ایک طریقہ کار ان کا تھا کہ وہ مطلب ہے ہم جیسے ہی اندر ملٹی کورٹ میں داخل ہوئے وہ میجر تاہر تھے انہوں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قرآن لے کے حلب تو ہمارے ایک دوست ساتھی تھے جو پاکستان ٹائم میں تھے سینئر اسسسٹڈ ایڈیٹر تھے انہوں نے کہا کہ چھڑو تس کی مدد میں ڈراما کیوں کر رہے ہیں آپ یہ ڈراما مت کریں کیونکہ آپ جس کے سبارڈی نیٹ ہے اس نے کونسٹیچوشن کا بیڑا گھر کر دیا اور اس کو اٹھا کے باہر پیچ دیا تو جس کا کونسٹیچوشن کے تحر چیف نے اللہ خود آیا تھا وہ توڑ دیا تو تم لوگ کیسے انصاف کرو گئے ہمارے ساتھ تو اس نے کہا کہ آپ صحافی کیا سمجھتے ہیں وہ فیوریوس ہو گیا کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ question بھی کیا جا سکتا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صحافی آپ کے سامنے صحافیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں تو وہ بڑے بیٹی تھے مسعود اللہ اور انہوں نے بڑی پنجابی سٹائل میں انہوں نے کہا نہیں سانو پتا ہے توسی ساڑھے سامنے ہتھیار نہیں سوٹ سکتے توسی جنرل اروڑا دے سامنے ہتھیار سکتے ہیں تو یہ جو جو انہوں نے فل بدی ایک جملہ ادا کیا تو اس سے مجھر جو ہے وہ فیوریوس ہو گیا عدالت پر خاص ہو گئے اور اگلے کوائن منٹ کے بعد ہمیں بنایا گیا اور کہا کہ سب کو ایک سال قید پندرہ کوڑوں کی سزا ہے اچھا ہم باہر آئے ہم نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ کوڑوں کی سزا ہو گئی ہے ہمیں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں سائکلوجیکلی وہ کرنے کے لیے اور ماریں گے نہیں تو ہمارے سینئر دوست جو باہر موجود تھے جن کو سزائے ہو چکی تھی انہوں نے ہمیں کہا کہ دھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پندرہ کوڑے آپ کو نہیں پڑیں گے آپ ذرا عمت سے کام لیں لیکن سلیم آسنی ہمارے سینئر جو سافی تھے ان کا انیلیسز یہ تھا کہ یہ لیشز جو ہے نا وہ ضرور ماریں گے تاکہ تحریک کی کمر کو توڑنے کے لیے کہ تحریک کو توڑا جا سکے تو ہمیں انہوں نے پھر تھوڑا سا مطلب ہے دیتنام کی مثالیں دے کے کہ کس طرح سے وہاں پہ مطلب ہے جو نے فیس کیا وہ واقعی مومنٹس کے حوالے دے کے کہ دیکھیں یہ حق اور سچ کی لڑائی ہے اور اس میں ثابت قدم رہنا بہت ضرور ہے کسی قسم کی کمزوری آپ لوگوں نے انہوں نے ہمیں ایڈواز دیا جب ہم تہنجیوں کو لے جاتے تھے تو کیمپ جیل میں ہمیں جا کے ڈراب کرتے تھے وہاں سے باقی پورے پانجاب کی جیلوں میں پھیج دیا جاتا تھا تو وہاں انہوں نے کہا کہ آپ یہ چار لوگ ٹھوکو یہاں رہنے میں اور باقی لوگ جو ہیں وہ کیمپ جیل میں اتا جائے وہ سب اتر گئے ہم جب لکوت جیل پہنچے تو ہم نے دیکھا ادھو نے کہا کہ ڈاکٹر آئے با تھا ایک کیپٹن صاحب تھے جنہوں نے واج کرنا تھا اس سارے پروسس تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ جنرلی آپ اپنا چیک اپ کروانے وہ روٹین کا چیک اپ جو ہوتا ہے وہ ہوا اور سب سے پہلے مجھے ایڈمنسٹیٹر ہوئے تھا تو میں جیسے ہی باہر ڈیوڑی میں پہنچا تو ڈیوڑی کے دھرمیان میں ٹکٹی کی لگا کے اور چاروں طرف قیدیوں کو جیل کی پوری بیرک سے قیدیوں کو بلا کے کہ آج ہم نے کچھ لوگوں کو کھوڑے مان گیا تو ہمیں پھر وہاں پہ ٹکٹی کی پہ کیا گیا اور وہ انداز بھی بڑا نیگیٹیو اور ہمیلیٹیو تھا بلکل کپڑے اتار دینا زنجیریں باننا پہروں میں زنجیریں باننا اور پھر پاکایتہ پینسل سے نشان لگانا کہ اسی پینسل اور ساتھ ہی وہ ہنٹر والے کوڑا بردار جو ہے وہ وہاں پہ ہنٹر لہرا رہا ہے پورا دوڑا ہے تو مطلب ہے ہمیلیشن کی انتہا تھی لیکن مجھے وہاں بھی ہیلپ ملی سپورٹ ملی کہ وہ جو ہمیں ہتھکڑییں باندھ رہا تھا ٹکٹیکی کے اوپر وہ ہمارے کان میں ہمیں بتا رہا تھا کہ دیکھیں آپ لوگ ہمت باندھو توڑے تو پہلے بھی تھے بڑے آنے سی بچے آنوں بھی میں اسی طرح زنجیرہ بننا تھی لیکن وہ بڑی بہادری رہاں کوڑے کھانے سی تو دوسری بہادری نہ چھڑنا تھی ہمت نال کام پہ تو یہ مطلب ہے جیل کے اندر بھی ایک سیمپیتی کی کیفیت جو ہے وہ ہم نے وہاں دیکھی اور کوڑے مارے گئے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے نا وہ ان واقعات سے بھری پڑی ہے آج بھی پاکستان جو ہے اسی دور سے کوئی تبدیلی نہیں ہے پاکستان کے اگر پاکستان میں اس زمانے میں جبر جو ہے اس کے لیے ایک آواز دنیا میں اٹھتی تھی لیکن آج جبر جو ہے وہ دو طرح سے ہے ایک جبر ہے جو سامنے نظر آتا ہے ایک جبر ہے جو پیچھے نظر آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایڈیالوجی کے نام پہ ایکسریمیزم کے نام پہ ایتھنک ایشیوز کے اوپر لوگوں کو صحافیوں کو جو ہے وہ اب پہلے تو صرف سزائیں ہوتی تھی اب الیمینیشن ہو جاتی اور ان کا کوئی ٹرائل بھی نہیں ہوتا ایک سو تین پاکستان میں صحافی جو ہے وہ مارے گئے ہیں ابھی بھی جب میں پاکستان سے آیا ہوں آج دو دن پہلے ایک ریپورٹ اس نے صحافی نے نورت وزیرستان میں کوئی ریپورٹ کیا ہے اس کو کھڑنا ہی تھی اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کہا تو یہ ان مشکل حالات میں ہم لوگ جو ہیں اس کی آزادی کے لئے جد و جہد کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم سب جو ہے ہمیں ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئے عظم کے ساتھ ہم سب ان کو آپ لوگوں کو بھی جہاں جہاں بھی پاکستان کے لئے اور ملک کے اندر ہمیں سب کو جو ہے ایک نئے پاکستان کے لئے ایک پروگریسیب پاکستان کے لئے ایک اس تحصال سے پاک معاشرے کے لئے جو ہے وہ جد و جہد کرنی ہے اور جد و جہد کے لئے جو ہے وہ ہی ہماری سرپائیوٹ بہت شکریہ بہت شکریہ کیپ آچنگ ٹی بی سیون ایٹ سکس دیکھتے رہیے